بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان طریقہ جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس طریقے پر نماز کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام ضروریات کو تمام حاجات کو اپنی خزانہ غیب سے پوری فرمائے گا ناظرین کرام بہت ہی مجرب عمل ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایتیں وارد ہوئی ہیں کہ آزان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسی بہت ساری روایتیں ہیں لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ پانچ راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ناظرین و سامعین وہ پانچ راتوں کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا اگر آپ شب برات کی رات کو یا کسی اور دن صلاة التصویح کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کو صلاة التصویح کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو ہمارے چینل میں صلاة التصویح کی نماز کا طریقہ وہ ویڈیو موجود ہے اس ویڈیو میں بہت ہی آسان طریقہ بتایا گیا ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک آئی بٹن پر مل جائے گا آئی بٹن پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس نماز کے طریقے کو سیکھ سکتے ہیں چلیے جان لیتے ہیں وہ پانچ راتیں کونسی کونسی ہے جن راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے نمبر ایک جمعہ کی رات جمعہ کی رات ہم جو بھی دعائیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا جب بھی جمعہ کی رات آئے تو دعا مانگنے کے لئے ہمارے لئے بہترین موقع ہوتا ہے نمبر دو رجب کی پہلی تاریخ کو دعائیں قبول ہوتی ہے لیکن رجب کا مہنہ تو گزر چکا ہے نمبر تین پندرہ شعبان کو یعنی شب برات کو دعائیں قبول ہوتی ہے تو ہمارے لئے بہترین موقع ہے ابھی وقت ہے آنے کے لئے شب برات اسی لئے ہم ابھی سے ہی تیاری کرنی شروع کر دیں نمبر چار عید الفطر کی رات نمبر پانچ عید الازحا کی رات تو ان پانچ راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے تو ناظرین کرام آپ کو دعائیں کرنی کیسی ہے سب سے پہلے آپ نماز کا طریقہ سیکھ لیجئے آپ شب برات کی رات دو رکات نفل نماز کی نیت کیجئے نفل نماز کی نیت بہننے کے بعد سب سے پہلے آپ سور فاتحہ پڑھئے اس کے بعد آیت القرصی پڑھئے آیت القرصی پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ آپ سور اخلاص پڑھئے سور اخلاص پڑھنے کے بعد اس رکات کو آپ مکمل کر لیجئے جس طریقے سے عام نمازوں میں نمازوں کو مکمل کیا جاتا ہے پھر دوسری رکات کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو دوسری رکات میں سب سے پہلے سور فاتحہ اس کے بعد سیم طریقہ پھر آپ آیت القرصی پڑھیں گے سور فاتحہ کے بعد پھر پندرہ مرتبہ آپ سور اخلاص پڑھئے اس رکات کو بھی مکمل کر دیجئے اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر سو مرتبہ آپ درود شریف پڑھئے درود ابراہیمی ہو تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو آپ کو جو بھی درود یاد ہے آپ اس کو پڑھئے درود سو مرتبہ پڑھنے کے بعد ستر مرتبہ آپ استغفار پڑھئے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الی اس کے بعد ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھئے یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسئلک یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسئلک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو ایک شخص نے اسی دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسی دعائیں مانگی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ ہی بتا دیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نام سے پکارا جو شخص بھی اس دعا کو پھرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاوں کو ضرور قبول فرمائے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ناظرین کرام یہ تمام اعمال کرنے کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے جو بھی ضرورت ہے جو بھی تقاضہ ہے آپ اللہ کے سامنے رکھئے کیونکہ اس رات خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تقدیر لکھتے ہیں تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں کس کو کتنا رزق دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ندا کرتے ہیں کہ کوئی ہے روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی دوں کوئی ہے اپنی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں کوئی ہے مصیبت کا مارا کہ میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں ہے کوئی پریشان حال کہ میں ان کی پریشانیوں کو دور کر دوں تو ناظرین کرام ہمارے لئے میرے لئے آپ کے لئے بہترین موقع ہے ہم اس رات کو اپنے ہاتھ سے ہرگز جانے مت دیں تو ناظرین کرام اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کو ضرور شیئر کر دیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر نوٹفیکشنز کو آل کر لے تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کرے آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے